اللہم سلی علی محمد و آل محمد ناظرین و سامین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آداب زندگی کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے احسان احسان وہ عظیم صفت کے جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا حکم دیا ہے احسان کرنے کا اور نہ صرف یہ بلکہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان بارہا اس آیت مبارکہ کو ہم نے خود بھی تلاوت کیا ہوگا اور یقیناً اس کے مفہوم سے بھی واقفیت رکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے احسان کی اس صفت کو کس قدر اہمیت دی ہے پروردگار عالم سورہ نحل کی آیت نمبر نبے میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے یعنی پروردگار عالم قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے عدل و انصاف کرنے کا عدل و احسان کرنے کا کہ یقیناً خداوند عالم کو یہ صفت بہت زیادہ پیاری ہے بہت پسند ہے کہ یہ احسان کے ذریعے احسان ہے کیا دراصل احسان کے معنی اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو احسان کے معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کو انجام دینا یعنی یقیناً یہ نیکی کبھی مال و دولت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے ہمارے عمل کے شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو وہ کبھی مالی اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے مالی اعتبار سے مدد کی جائے اس پر احسان کیا جائے یا اگر مالی اعتبار سے نہیں ہو سکتا ہے کبھی کسی کو کسی کے کسی عمل کے ذریعے بہت بڑا فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ہمارے کسی عمل کے ذریعے ہماری کسی بات کے ذریعے ہماری چند جملوں کے ذریعے اگر کسی کے دل کی جو دل کو سکون میں اثر ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے یقیناً ہمارے کردار کے ذریعے ہمارے کسی کام کے ذریعے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ بھی یقیناً ایک احسان کی صورت ہے تو بے شک احسان کی جو بھی صورتیں ہو خداوند عالم اسے پسند فرماتا ہے چاہے وہ انسان اپنے عمل کے ذریعے کسی پر احسان کرے یا مال و دولت کے ذریعے وہ احسان کرے احسان کے متعلق چند قول معصوم کا ذکر بھی کرتی چلوں کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان احسان ہے کہ اگر ایمان کے متعلق بات کی جائے تو بہترین ایمان جو ہے احسان ہے کسی کے ساتھ نیکی کو انجام دینا احسان محبت کا سبب بنتی ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ احسان محبت کا سبب بنتی ہے جب ہم کسی سے کسی پر احسان کرتے ہیں یعنی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو بے شک اس انسان کے دل میں ہماری لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے ہمارے لیے اس کے دل میں ایک رغبت ایک انسیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ انسان ہمیں ہمارے بارے میں اس کی تصورات یہ آتے ہیں اگر وہ زبان سے نہ بھی کہے تو بھی وہ یہ سوچتا ہے ضرور دل میں کہ ہاں اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے اس نے میرے اس وقت پر میرا ساتھ دیا ہے مجھے جب بڑی اسٹریز کی ضرورت تھی تو بے شک وہ انسان دل ہی دل میں جب یہ کہتا ہے تو وہ تمام باتیں تو یقیناً خدا دلوں کے راز کو جاننے والا ہے پروردگارِ عالم اس دل سے اٹھنے والی اس دعا کو سنتا بھی ہے اور جس نے احسان اس پر کیا ہے اس کے حق میں وہ دعا جا کر کے بے حد فائد مند ثابت ہوتی ہے مولائے کائنات فرماتے ہیں اگلا جملہ احسان کے مطالق کہ احسان کرنا نیک لوگوں کی خسلت ہے یعنی احسان کرنا دراصل جو نیک افراد ہیں یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے احسان ہر ایک انسان کے بس کی بات اے ہی ہے کیونکہ ہر ایک انسان جو ہے وہ نیک بننے کا اگر اپنے آپ کو ظاہر تو کر رہا ہے لیکن نیک بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں کیا ان کو پورا کر رہا ہے اس میں ایک چیز احسان ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو نیکوکاروں میں شمار کرنا چاہتا ہے تو احسان کے ذریعے لوگوں کی مدد کے ذریعے لوگوں کے ساتھ نیکی کو انجام دے کر کے وہ خود کو بہترین بنا سکتا ہے اور اس کا یقیناً بڑا فائدہ ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں ایک واقعہ اس کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ عالم خواب میں اسے کسی نے بتایا کہ تمہاری زندگی کے زندگی کا جو حصہ ہے اسے دو طریقے سے خدا نے تقزیم کیا ہے کہ آدھا زندگی کا جتنی تمہاری مطلب زندگی ہے ٹوٹل اس میں آدھی زندگی تمہاری خوشی کے ساتھ بڑے آرام و آسائش کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ گزرے گی اور آدھی زندگی جو ہے وہ مسیبت و پریشانی و تکلیف سے گزرے گی یہ بتاؤ کہ کون سی زندگی تمہیں پہلے چاہیے آرام والی آسائش والی خوشی والی یا پھر دوسری طرف دوسری زندگی پہلے چاہیے جس میں مسیبت ہے تکلیف ہے ان دونوں میں سے کون سی زندگی تمہیں پہلے چاہیے اس شخص نے کہا کہ میں اپنی شریع کے حیات سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اس کی آنکھ کھلی اس نے اپنا خواب اپنی بیوی سے بیان کیا بیوی آقل مند بھی تھی اور اس نے ایک مشورہ یہ دیا کہ اب جب تمہیں انتخاب کرنا ہے تو پہلے آرام و آسائش کی زندگی کا انتخاب کرو اس زندگی کا انتخاب کرو جس میں آرام و آسائش ہے مال و دولت ہے خوشیاں ہیں اس کا پہلے انتخاب کرو اس نے ان چیزوں کا انتخاب کیا اس زندگی کا انتخاب کیا اللہ کی طرف سے فراوانی ہونے لگی اسے مال و دولت کی فراوانی اس کی زندگی میں ہو گئی آرام و آسائش ہے اب جب اسے مال ملنا شروع ہوا جو آقل مند بیوی تھی جس نے مشورہ دیا تھا اس نے ایک مرتبہ کہا شوہر سے کہ اب دیکھو خدا نے تمہیں مال دینا شروع کیا ہے یعنی پڑوسی ہیں نیبر ہیں جو ضرورت مند ہیں جو پریشان حال ہیں جاؤ اور انہیں بھی کچھ رقم اس میں سے دے آؤ پھر اس بیوی نے کہا پھر جب اور مال آتا دولت آتی پھر یہ بیوی کہتی کہ جاؤ جو ضرورت مند رشتے دار ہیں عزیز و اقرباں ہیں انہیں جاؤ ان تک کی یہ مال و دولت پہنچاؤ کہ وہ اس چیز کی ضرورت رکھتے ہیں اور ان کی حاجت روائی کرو اس طرح سے جیسے جیسے دولت آتی یہ مال و دولت آتی بیوی مشورہ دیتی کہ اس طرح سے اپنے غریب رشتے داروں میں یا دوسرے معاشرے میں جو غریب و غربہ ہیں ان پر یا پھر جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ نیکی کرو اور اس مال کے ذریعے ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو لہٰذا اس شخص نے اسی طرح سے انجام دیا اب اس کی زندگی گزر بسر بہترین طریقے سے ہو رہی ہے اور یہ اس طرح مال کو راہ خدا میں لگا بھی رہا ہے اب جب وہ وقفہ ختم ہونے والا ہے کہ جب اس کے زندگی دوسری جہاں پر امتحانات اب مشکلات شروع ہونے والی ہیں وہاں پر اب خدا نے ایک مرتبہ حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کی زندگی میں جو بقیہ آگے آنے والی زندگی میں جو دشواریاں تھیں چونکہ اس نے احسان کیا ہے ضرورت مندوں پر پریشان حالوں پر اس لیے اب اس کی آگے آنے والی آئندہ کی جو زندگی اس میں سے ان پریشانیوں کو دور کر کے اس زندگی کو بھی بالکل امن و امان سے آرام سے سکون سے آسائش سے مال و دولت کے ساتھ بھر دو لہٰذا اللہ کے کرم کے ذریعے اور اس انسان کی اس احسان کو اللہ نے پسند کیا اور خدا کا کرم ہوا اور اس کی آگے کی بھی زندگی کو پروردگار عالم نے اس طرح سے نواز دیا اس طرح سے بہترین کر دیا تو یقینا یہ احسان ہر انسان کے لیے بے حد فائدے مند ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں احسان کرتے ہیں خدا و اندعالم اس دنیا میں بھی ہمیں اس کا صلح دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا عوض ہمیں عطا فرماتا ہے کیونکہ اس نیکی کے ذریعے جو ہم نے کسی کے ساتھ انجام دی ہے دراصل اس نیکی کا عوض اس کے بدلے میں اللہ پلٹ کر اتنا کچھ دیتا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ایک درہم بھی کسی ضرورت مند پر ہم نے خرچ کیا ہم نے شاید سوچا کہ ذہن میں آئے کہ ایک درہم تو دیا ہے لیکن اس ایک درہم کے بدلے میں اللہ نے جو ہمیں عجر و ثواب دیا جو ہماری اس مال و دولت میں خدا و اندعالم نے برکت دے دی ان تمام چیزوں کو رفتہ رفتہ انسان پھر دیکھتا ہے کہ کس طرح سے خدا کا کرم ہو رہا ہے تو لہٰذا احسان کے ذریعے لوگوں پر نیکی کر کے اپنے آپ کو بھی پروردگار عالم کے بتائے اس راستے پر ہم چلا سکتے ہیں کہ خدا و اندعالم نے جہاں پر ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے بے شک خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں احسان کرنے والوں میں شمار فرمائے ہمیں وہ توفیق وہ سعادتیں عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ نیکیوں کو انجام دے سکیں ان کی پریشانیوں کو دور کر سکیں اور آخر میں ایک اہم بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ احسان کے معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو فقط اللہ جانے یا ہم جانے ہم اگر اس نیکی کو چار لوگوں میں آیا کر رہے ہیں یا احسان کر کے جتانا تو اس احسان کو دراصل ضائع کرنا ہے کہ جو ایک بہت بڑا عجر و ثواب اور فائدہ ہم نے ابھی کمایا حاصل کیا اگر ہم اسے لوگوں کے سامنے آیا کر دیں یا احسان کر کے احسان کرنے والے پر جتا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر ہم نے اتنے احسان کیے کسی نے نہیں سوچا ہم نے سوچا جاؤ تم پر ہم نے رحم کیا وغیرہ وغیرہ تو ہم نے دراصل اپنی اس نیکی کو ضائع کر دیا لہٰذا یہ کہ ہم نے اتنی محنت کی اور اس کے بعد چند جملوں کے ذریعے یا بس اپنے دل کو سکون دینے کے لیے ہم نے اپنی نیکی کوئی طرح سے برباد دیا لہٰذا یہ سب سے اہم پہلو ہے کہ احسان کرنے کے بعد جتایا نہ جائے بلکہ خدا پر نتیجہ چھوڑ دیا جائے جو کہ بہترین عجر و ثواب اور فضیلت ہمیں دینے والا ہے یقینا ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیعول علیم سے بہترین مرولی جایم 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 خیاب موسیقا موسیقا